سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 دعاوں کی کتابوں میں اور اسی طرح روایات میں ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جس میں رسول خدا نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کو الویدہ کہا اور یہ ویدہ اور یہ خداحافظی ایک عدب کی نشانی ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان کا عدب کرے جس طرح کہ انسان زیارت کے لیے بیت اللہ مشرف ہوتا ہے تو آخر میں جب آپ مکہ سے واپس آنا چاہتے ہیں تو ودا کیا جاتا ہے اور جا آپ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آخری زیارت کرنے کے بعد ودا کرتے ہیں تو یہ روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو ودا کیا جائے البتہ بعض لوگوں کی ایک عجیب منطق ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کہتے کہ ہم ودا نہیں کرنا چاہیں گے ہم ودا نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ بھی آئیں تو ودا کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں آنا چاہتے تو نہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو ودا وارد ہوا ہے چاہے وہ مکہ کے لیے ہو یا روایات میں جو عیمہ حضاء علیہ السلام کے روضہ مقدس سے ہو یا ماہ مبارک رمضان تو زیارت نامے میں بھی جو آپ ودا پڑھتے ہیں تو اس کے آخری الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر الہد من زیارتی خدایہ میری اس زیارت کو آخری اہد قرار نہ دے اور مجھے پھر بھی زیارت کی توفیق انعیت فرما اور یہ ودا کے الفاظ ہیں کہ انسان جب ودا کرتا ہے تو خداوند عالم سے دعا کرتا ہے کہ خدایہ میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے اور بلکہ مجھے پھر بھی زیارت کی توفیق انعیت فرما تو ماہ مبارک رمضان کے ودا اور خدافزی کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام نے خاص انداز میں ماہ مبارک رمضان کو ودا کیا ہے کہ یہ روایت جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے مجھے فرمایا یا جابر حادہ آخر جمعات من شہر رمضان کہ اے جابر یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے فَوَدِّعْهُ فَسْ جَهُوَ تم ودا کرو ماہ مبارک رمضان کو ودا کرو وَقُلْ اور ودا میں یوں کہو اللہم لا تجعله آخرالأہد من سیامنا ایاہو خدایا ان روزوں کو اور اس ماہ مبارک رمضان کو میرے لئے آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے فَإِن جَعَلْتَهُ فَجَعَلْنِي مَرْخُومَهُ وَلَا تَجَعَلْنِي مَحْرُومَهُ اور خدایا اگر یہ ماہ مبارک رمضان میرا آخری ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کے بعد مجھے فرصت نہیں ملے گی روزوں کی اور اس ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی تو خدایا مجھے مرخوم مرخومین میں سے قرار دے یعنی ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جس پر تو نے اپنا رحم کیا ہے وَلَا تَجَعَلْنِي مَحْرُومَهُ اور خدایا مجھے محروم لوگوں میں سے قرار نہ دے مرخوم لوگوں میں سے قرار دے محروم لوگوں سے مجھے قرار نہ دے یہ آخری ودا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَالِكَ وَفِرَ بِأِهْدَ الْخُسْنَيَنِ اور اگر کوئی شخص اس طرح ماہ مبارک رمضان کو ودا کرتا ہے تو وہ دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کو حتمن پا لے گا کہ اِمَّا بِبُلُوعِ شَهْرِ رَمَضَانِ مِنْ قَابِلِن یا تو وہ آئندہ سال کے ماہ مبارک رمضان کو درک کر لے گا اور پھر سعادت اسے نصیب ہوگی ماہ مبارک رمضان کو حاصل کرنے کی وَإِمَّا بِبِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ یا پھر اگر ماہ مبارک رمضان کو آئندہ سال وہ حاصل نہ کر سکے اور اس کی زندگی کفاف نہ کرے تو پھر وہ خداوند عالم کی غفران خداوند عالم کی مغفرت اور رحمت کو پا لے گا لہذا انسان دو نیکیوں میں سے ایک نیکی اور ایک خوبی کو حتمند ہے وہ وہ اپنے لئے یہ قرار دیتا ہے جنابِ مرہومِ سید ابنِ توعوس نے اور اسی طرح آپ مفاتی الجنان میں بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ عزیزان یہ اید کی رات شبعید نہائیت مبارک رات ہے اور امیر المومنین صلوات اللہ و السلام علیہ کہ اس رات احیاء فرماتے تھے اس رات کو وہ خدا کی بندگی میں گزارتے تھے تو اس رات کے بھی کچھ آمال ہیں اور بابرکت رات ہے اور اید کی رات ہے پہلا عمل احیاء ہے جس طرح کہ آپ شبِ قدر میں احیاء کیا ہے یہ رات بھی فرماتے ہیں کہ یہ احیاء کی رات ہے اور فرمایا کہ یہ شبِ قدر سے کم تر نہیں ہے کہ اتنی بابرکت رات ہے یہ وہ اید کی رات کہ رسولِ گرامی اسلام صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث فرمایا کہ من احیاء لیلت العید کہ جو شخص شبع عید کو احیاء کرے اور جاک کر خدا کی بندگی میں یہ رات گزارے لم يمت قلبہو يوم تموت القلوب فرمایا کہ جس دن تمام دل مردہ ہو چکے ہوں گے اس شخص کا دل زندہ ہوگا فرمایا کہ یہ پہلا عمل جو ہے وہ کہ اس رات وہ احیاء کیا جائے خدا کی بندگی کی جائے اور اسی طرح دوسرا عمل جو کہ جناب سید ابن تعوس وہ روایت فرماتے ہیں کہ بزرگان سورِ انعام سورِ قحف اور سورِ یاسین کی قراءت کے مقید تھے کہ اس رات ان تین سوروں کی وہ تلاوت کیجئے سورِ انعام سورِ قحف اور سورِ یاسین اور اسی طرح سو مرتبہ استغفراللہ وَعَطُوبُ وَعِلَيْهِ وہ اس رات وہ حتمن جائے وہ بجا لائے جائے اور خدا کی وہ خدا سے مغفرت طلب کی جائے عزیزاں میں طولانی آمال آپ عزیزان کی حدمت میں وہ عرض نہیں کرتا ایک عمل وہ اپنے لیے اور اپنی سعادت کے لیے اور اپنے خاندان کی سعادت اور خوشبختی کے لیے اس شب وہ ایک عمل ایک نماز البتہ وہ چھے رکعت نماز ہے اور کچھ نمازیں بھی وارد ہوئی ہیں لیکن یہ نماز بہت وہ باہمیت نماز ہے کہ جو چھے رکعت نماز ہے جس کو دو دو کر کے پڑا جائے گا پہلے دو رکعت پھر دو پھر دو چھے رکعت اس طرح جائے وہ اس نماز کو پڑا جائے اور یہ حدیث اب ملاحظہ فرمائیں بحار میں بھی اور ثواب العامال میں کہ قال رسول اللہ ما من عبد یسلی لیلت العید ستت رکعات فرمایا کہ جو شخص بھی جو مومن بھی اس شب شبعید چھے رکعت نماز بجا لائے کہ دو دو کر کے چھے رکعت نماز بجا لائے اللہ شفعا فی اہل بیت کل لہم فرمایا کہ خداوند عالم اس کو وہ اپنے خاندان کی تمام افراد کی شفاعت کا حق انعیت فرمائے گا اللہ شفعا فی اہل بیت ہی کل لہم تمام اہل بیت کی شفاعت یہ کر سکے گا وَإِن كَانُوا قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ اگرچہ وہ لوگ اہل دوزخ ہی کیوں نہ ہوں اس کی شفاعت سے خداوند عالم ان کو نجات انعیت فرمائے گا حق شفاعت جو ہے وہ خداوند عالم اور قالو فَالِمَادَ عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ کہ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو اہل جہنم ہے اور اہل دوزخ ہے تو اس کی شفاعت سے وہ اہل بہشت قرار پائے گا قَال لِأَنَّ الْمُحْسِنَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الشَّفَاعَةِ فرمایا کہ جو شخص محسن ہے جو شخص نیک و صالح ہے اس کو تو شفاعت کی ضرورت نہیں اِنَّمَ الشَّفَاعَةُ لِكُلِّ حَالِقٍ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہلاکت میں ہیں جو قیامت کے دن ہلاکت میں ہیں ان کے لیے شفاعت ہے پھر فرمایا کہ وَقَالَ مُحَمَّدِ بِنِ الْحُسِنِ يَكْرَعُوا فِي كُلِّ سَلَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اور امام جناب محمد بن الحسین يَكْرَعُوا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فرمایا کہ اس نماز کو کیسے آپ بجا لیں کہ آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ توحید کو اسی طرح چھے رکعات کو آپ کہ وہ نماز کو بجا لیں اور انشاءاللہ خدا بند عالم وہ آپ کی یہ عبادت و بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیز انماحے مبارک رمضان کے اپنے اختتام پہ ہے اور کہ خدا بند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کی یہ سعادت ہے اور یہ عظمت ہے کہ خدا بند عالم نے اس ماہ مبارک یعنی ماہ مبارک رمضان میں شیاطین کو غلو زنجیر میں بند کر دیتا ہے اللہ ان کے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لیے اس شیطان کو وہ کھول لے اور شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لے وگرنا روایات میں جس طرح وارد ہے کہ شیطان کو غلو زنجیر میں بند کر دیا جاتا ہے اور انسان کی اس ماہ مبارک میں خدا بند عالم کی وہ رحمت اور خدا بند عالم کی وہ بزرگواری اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ خدا بند عالم وہ شیطان کو یعنی شیطان کی وہ گرف سے انسان وہ دور ہوتا ہے لہذا ماہ مبارک رمضان کی اس تربیت کو اور ماہ مبارک رمضان کی وہ اس سعادت کو عزیزان یہ پورا سال اپنے اندر اس کو باقی رکھا جائے میں فقط ایک ہی نکتہ جائے وہ اشارہ کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلے وہ خطبوں میں ایک چیز کو ہم نے ارز کیا کہ ماہ مبارک رمضان کی روزے کی خصوصیات میں سے اور تربیت میں سے ایک اہم ترین اثر وہ یہ ہے کہ کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے کھانا پینا حلال ہے لیکن ماہ رمضان میں انسان دوری اختیار کرتا ہے اور اسی طرح وہ دوسری اشیاء اور دوسرے موارد جن چیزوں کا انسان کے لیے بجالانا حرام ہے ان سے بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوری اختیار کرے اپنی زبان پر کنٹرول کرے زبان پر نہ حق بات نہ ہو زبان پر جھوٹ نہ آئے غیبت نہ آئے کسی پر تحمت نہ آئے اور اسی طرح اپنی نگاہوں کی انسان حفاظت کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تاکہ میری نگاہ کسی حرام پر وہ نہ ڈلے اور میں حرام میں مبتلا نہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں یہ تربیت کرتا ہے کہ میں حلال چیزوں سے بھی اشتناب کروں اور حرام چیزوں سے تو اشتناب پہلے سے واجب ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں انسان زیادہ توجہ کے ساتھ ان حرام سے دوری اختیار کرتا ہے پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ماہ مبارک رمضان میں حلال چیزوں سے دوری اختیار کر سکتا ہے تو پھر حرام چیزوں سے دوری اختیار کرنا وہ حتما انسان کے لیے ممکن ہے عزیزا اپنی اس مانویت کو وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی وہ سال کے گیارہ مہینوں میں اس کو باقی رکھا جائے اور وہ انسان وہ اسی توجہ کے ساتھ وہ آئندہ کی زندگی کو جائے وہ ابلیس خمس اشیاء لیس لی فی نحی لہ عزیزا روایات میں وارد ہے بعض موارد میں شیطان نے وہ اچھی باتیں بھی کی ہیں جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ سلام کے ساتھ وہ بہت ساری گفتگو شیطان کی ہے اور جس میں نصیحت کی ہے جناب حضرت نوح کو نصیحت کی ہے جناب حضرت یحی کو نصیحت کی ہے البتہ پھر حضرت یحی کو نصیحت کرنے کے بعد شیطان نے توبہ کی کہ ایندہ کے بعد میں کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا تو بہت سار نسائے ہیں کہ جو حقیقت جو شیطان کی زبان پر جاری ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ روایت ہے کہ امام فرماتے کہ ابلیس خمسط اشیہ لیس لیس فی نخی ل فرمایا کہ اگر بنی آدم میں یہ پانچ خصوصیات اگر اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر مجھ شیطان کو اس پر کوئی تسلط اور مجھ شیطان کو اس پر کوئی قبضہ حاصل نہیں ہوگا اگر یہ پانچ خصوصیات انسان میں یہ پیدا ہو جائیں مومن اپنے اندر یہ پانچ خصوصیات کو پیدا کر لے تو شیطان کے وسوسوں سے آزاد ہو جائے گا اور شیطان کا وسوسہ اس پر کار آمد نہیں ہوگا اور وہ پانچ خصوصیات جو ہے وہ کیا ہیں اور اس کے بعد شیطان وَسَائِرُ النَّاس فِي قَبْزَتِ لیکن باقی تمام لوگ میری مُٹھی میں ہیں میری مُٹھی میں باقی تمام لوگ عزیز انہوں وہ پانچ خصوصیات کیا ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے اور یہ ماہ مبارک رمضان تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ اسی طرح زندگی گزارے پہلی خصوصیت جو شیطان نے ذکر کی ہے مَنِتَّقَلَ اللَّهِ فِي جَمِيعِ امورِهِ بِنِيَةٍ صَادِقَا کہ جو شخص اپنے تمام امور کو خالص نیت کے ساتھ وہ انجام دے اور خدا پر بھروسہ کرے خدا پر توقل کرے خدا پر توقل کرے انسان کا توقل جائے وہ ہمیشہ خدا پر ہونا چاہیے لہذا اگر خالص نیت کے ساتھ وہ البتہ یہ کام وہ آسان نہیں ہے انسان اگر کھاتا ہے تو خدا پر رزق روزی ہے خدا پر توقل کرے اور خدا پر وہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنے امور کو حضرت سلیمان نبی اللہ نبی علیہ السلام جس طرح کے روایات میں وارد ہوا ہے کہ ظاہراً جناب دعود کے بہت زیادہ اولاد تھی اور فرزندان تھے جن میں سے نبوت جناب سلیمان کو ملی جناب سلیمان نے جوان تھے اور تقریباً تیرہ سال کی عمر میں مقام نبوت پر فائز ہوئے اور جناب سلیمان نے یہ چاہا کہ میری زیادہ اولاد ہو زیادہ بیٹے ہو تاکہ وہ حکومت میں حکومتی امور میں میرے دستو بازو بنیں اور اس امید سے اور اس ارادے سے کہ میں بہت ساری شادیاں کروں گا اور اس سے بہت ساری اولاد ہوگی اور پھر اس طرح میں وہ اپنے امور میں اس حکومتی امور میں میرے دستو بازو بن سکیں گے عزیزا اس زیواج کی خدا بند عالم نے فقط ایک زوجہ سے ایک فرزند انائت کیا اور وہ فرزند بھی معلول تھا وہ فرزند بھی معلول تھا اور جب ایسا ہوا تو فوراں جناب حضرت سلیمان علی بند عالم پر اپنی اوپر میں اعتماد کیا ہے نہ کہ خدا بند عالم پر خدا بند عالم پر اعتماد کیا جائے رزق روزی دینے والا خدا بند عالم ہے اولاد خدا بند عالم انائت کرنے والا ہے اپنے تمام امور میں وہ صدق نیت کے ساتھ خدا بند عالم پر اعتماد کیا جائے اور انسان کے امور میں کوئی ریا نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی عجب نہ ہو خدا کے لیے یہ پہلی چیز دوسری چیز فرمایا کہ شیطان کی زبان سے من قصر تسبیح ہو فی لیلہ ونہار جو شب و روز قصرت سے خدا کی تسبیح بجا لائے خدا کی خدا کے حوالے سے ایک مرتبہ ظاہرا جو پہلے بیان کیا ہے تفصیلا جو ہم نے عرض کیا تھا اور فقط ایک جملہ جو اس سے عرض کروں گا عزیزا یاد خدا یعنی ہمیشہ انسان خدا کی یاد میں ہو اگرچہ یہ مشکل ہے رسول خدا سے حدیث ہے کہ میری امت کے لیے یہ کام سخت ہے اور مشکل ہے یعنی ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو یہ سخت ہے لیکن انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو اور اس سے کتن یہ مراد نہیں ہے کہ انسان تصویل ہے اور تصویل یہ بھی ذکر کی اور تصویحات کا ایک مورج یہ بھی ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ انسان خدا کی یاد میں ہو کہ اور خدا کا ذکر کرے سبحان اللہ اس کی زبان خدا وند عالم کے ذکر سے اپنی زبان کو مؤتر کرے لیکن یہ ذکر لفظی بھی اسی یاد آوری کے لیے ہے کہ ہمیشہ انسان خدا کی طرح متوجہ رہے خدا کی طرح متوجہ ہو اپنی زندگی میں انسان جب شب و روز خدا کی طرح متوجہ ہوگا تو پھر اس انسان کے امور میں اور انسان کی زندگی میں فرق آئے گا اس لئے کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگے گا توجہ خدا کی طرف ہے لہذا اور تمام امور میں خدا پر توقل کرنا ہے لہذا اس عمر کو پھر وہ عمر حلال ہونا چاہیے جب خدا کے لئے ہے تو پھر وہ حلال ہو وہ جائز ہو اور وہ صحیح طریقے سے اس کو بجا لائے جائے لہذا انسان فرمایا کہ جو قصرت سے خدا وند عالم کی شب و روز خدا کی تسبیح بجا لائے سبحان اللہ کہ میرا پروردگار ہر قسم کے عیب و نقص سے منزع ہے سبحان اللہ جناب سلیمان علی نبی علیہ سلام جس طرح کی ابھی عرض ہوا کہ بہت زیادہ قدرت رکھتے تھے اور خدا بند عالم نے ایسی حکومت انعیت کی ہے کہ اس سے پہلے ایسی حکومت کسی کو خدا بند سلیمان کی ہوا پر ان کی حکومت تھی اور اسی طرح درختوں پر حکومت تھی حتی درختوں کی زبان کو سمجھتے تھے درختوں سے ہم کلام ہوتے تھے اور طب نے جناب سلیمان کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی اس لیے کہ جب کسی بھی درخت کے پاس جڑی بوٹی کے پاس جاتے اور اس سے فرماتے کہ تم کن کن امراض کے لیے مفید ہو اور کن کن امراض کی تم دوا ہو تو وہ جڑی بوٹی اپنی اس اثر کو بیان کرتی لہذا طب نے جناب حضرت سلیمان کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی عزیز دن یہ مقام و عظمت کے ساتھ جناب حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنی لشکر کے ہمرا کہیں سے گزر رہے تھے اور ایک عابد و ظاہد شخص وہ اپنے اس خجرے سے نکلا اور جناب حضرت سلیمان کی اس عظمت و بزرگی کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یا سلیمان کہ خدا بند عالم نے آپ کو دین بھی دیا ہے دنیا بھی دی ہے حکومت بھی دی ہے اور نبوت بھی انعیت کی ہے اور آپ کو صاحب اختیار اور صاحب قدرت جہا وہ قرار دیا ہے ایک حسرت سی کی اس عابد نے جناب حضرت سلیمان نے ایک جملہ کہا کہ فرمایا کہ تمہارا خدا کی عظمت و بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ تمہاری ایک تسبیح فرمایا یہ آل دعود کو خدا وند عالم نے جو کچھ انعیت کیا ہے ان تمام سے تمہاری ایک تسبیح افضل ہے اور بہتر ہے تسبیح جو خدا کی عظمت و بزرگی کی یاد کے ساتھ ہو فرمایا کہ خیر مم آل دعود آل دعود کو جو کچھ خدا وند عالم نے انعیت کیا اس سے بہتر ہے کیوں اس لئے کہ تسبیح تبقا تسبیح یہ ہمیشہ رہنے والی ہے یاد خدا ہمیشہ رہنے والی ہے لیکن ملک اور حکومت یہ ایک نہ ایک دن اس نے فنا ہونا ہے ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے حضرت دعود کے حکومت ختم ہوگی حضرت سلیمان کے حکومت ختم ہوگی لیکن جو کچھ باقی ہے وہ خدا کی یاد باقی ہے اور وہ تسبیح باقی ہے روایت میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ نے دعوت شروع کی تو تین مرتبہ شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کہ یا عیسیٰ آپ کس کی دعوت دے رہے ہیں خدا کی دعوت دے رہے ہیں آپ تو خود خدا ہیں نعوذ بللہ آپ خود خدا ہیں ایک مرتبہ آ کے کہا کہ آپ خود خدا ہیں اس لیے کہ آپ کا باپ کون ہے آپ کا کوئی باپ نہیں ہے پس آپ نعوذ بللہ آپ خود خدا ہیں پھر ایک مرتبہ اور کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مردوں کی زندہ کون کرتا ہے پس آپ جائے وہ نعوذ بللہ خدا ہیں اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ آپ شفا دیتے ہیں وہ مادرزاد اندھے لوگوں کو شفا دیتے ہیں ان کو آنکھیں دیتے ہیں پس جائے وہ آپ خدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تینوں مرتبہ شیطان کو اپنے سے دور کیا ہے اسی ذکر کے ساتھ سبحان اللہ ذکر سبحان اللہ کے ساتھ اپنے سے دور کیا ہے لہذا عزیزاً انسان جائے وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو تیسرا جو ہے وہ جو مصیبت پر جزا وہ جزا نہ کرے آہو فریاد نہ کرے اور اپنی زبان پر خدا کی خلاف شکایت وہ اپنی زبان کو شکایت الہی میں نہ کھولے جزا نہ کرے مصیبت انسان پر آتی ہے لیکن مصیبت کے وقت جو ہے وہ انسان پھر وہ خدا کی شکایت شروع نہ کر دے کہ میں اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ارز کروں کہ بہت سارے تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ مصیبت کے وقت جنہوں نے جزا و فضا کرنا شروع کی جناب مرحوم ایت اللہ العظمہ آگئے گل پیغانی خود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ان کے ایک دوست جو ان کے ہم مباحثی تھے اور پھر اپنے وطن چلے گئے اور وہاں پر جوہ وہ مشغول ہو گئے مریض ہوئے اور جانکنی کے مرحلے میں ہے اور میں ان کی بالین پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کفر کہہ رہا ہے کفر اور مجھے متوجہ ہوا اور کہا کہ رزا شاہ دیکھو تم کہ خدا کس قدر ظالم ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور خداوند عالم مجھے ان سے جدا کر رہا ہے کس قدر خدا نے وہ ظلم جو مجھ پر کیا ہے کسی اور پر ظلم نہیں کیا کفر اپنے مو پر زبان پر جاری کر رہا ہے مصیبت کے وقت انسان جزا و فضا نہ کرے کہ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابو سلمہ ابو سلمہ جناب ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ ابو سلمہ نہایت متدین انسان تھے نہایت متدین انسان اور وہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلی ہجرت جنہوں نے کیا ہے ان لوگوں میں سے جناب ابو سلمہ کہ ان میں سے یہ ایک یہ ہیں اور رسول خدا کی خدمت میں جاتے مدینہ میں ہجرت کی رسول خدا کے ہمرا مدینہ میں گئے اور رسول خدا کی محفل میں جاتے احادیث سنتے اور اپنی زوجہ ام سلمہ کو وہ احادیث جا کر سناتے اور پھر وہ یہ حدیث بیان کی جناب ابو سلمہ نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو یہ حدیث بیان کی کہ فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا جب کسی پر مصیبت نازل ہو تو تین جملے وہ کہے تین جملے کہے پہلا جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب خدا کی طرف سے ہیں اور ہم سب نے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرا جملہ اللہم محجرنی فی مصیبتی خدایا اس مصیبت میں مجھے بہترین عجر انعیت فرما بہترین عجر اور تیسرا جملہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا اور خدایا تو بہترین اس کا جبران اور اس کا خلف اور بہترین متبادل قرار دے خدایا ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تجھ ہی کی طرف جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرا جملہ کہ خدایا اس مصیبت پر مجھے بہترین عجر انعیت فرما تیسرا جملہ کہ خدایا اس چیز کا بہترین نعم البدل ایک اچھا نعم البدل مجھے انعیت فرما جناب ابو سلمہ کی یعنی عمی سلمہ کی شوہر کی رہلت ہو جاتی ہے رہلت کے بعد فورا جناب ابو سلمہ کے ذہن میں آیا کہ یہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے یہی تین کلمات جو اس نے آدا کیے اور پھر جو ہے وہ اپنے ذہن میں خیال کیا اور سوچا کہ ابو سلمہ نہایت متدین اور نیک انسان تھے اور ایک اچھا شوہر تھا ابو سلمہ کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے میرے لئے ابو سلمہ سے بہتر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے اب خداوند عالم ابو سلمہ سے بہتر جا اس کا نعم البدل میرے لئے وہ کس کو قرار دے سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول گرامی اسلام نے وہ ازدواج کا پیغام پہنچایا ازدواج کا پیغام دیا رسول خدا کی خدمت میں آرز کرتی یا رسول اللہ کہ میرے لئے تین مشکل ہیں یہاں پر پہلی مشکل یہ ہے کہ میرے بچے ہیں اور میں ان بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیسے ازدواج کروں آپ نے فرمایا کہ وہ ابو سلمہ کے بچے میرے بچے ہیں یہ مشکل نہیں ہے دوسری ارز کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے فرمایا کہ میں بھی میری عمر بھی زیادہ ہوگی میں بھی بڑا ہو چکا ہوں یہ دو تیسری چیز جاں وہ فرمایا اور ہمارے معاشرے میں یہ مشکل تیسری مشکل بھی ہے اور اس دور میں جس طرح تھی آج کے دور میں یہ مشکل کہ یا رسول اللہ کہ میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں ابو سلمہ کے بعد پھر کسی سے ازدواج کروں میں پہلے شوہر کی وفادار رہنا چاہتی ہوں وہ سارے موارد ایسے ہیں شوہر جوان شوہر رہلت کر جاتا ہے خاتون پوری زندگی گزار دیتی ہے اس لیے کہ میں شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی نازیزہ ازدواج کریں وہ ازدواج اگر وہ جوان ہے وہ ازدواج کریں تو البتہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے عام طور پر معاشرہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا اور وہ خاتون خود بھی وہ ازدواج کے لیے بڑی مشکل سے امادہ ہوتی ہے کہ نہ میں شوہر سے وہ وفا کروں گے اور شادی نہیں کروں گے پوری زندگی نازیزہ یہ وفا نہیں ہے اس کو وفا نہیں کہیں گے اور معاشرے میں بھی یہ مشکل ہے البتہ بعض معاشروں میں اور بعض مقامات پر میں نے دیکھا ہے جس طرح کہ ہمارے وہ تو خصوصاً بلتستان کے علاقے میں وہاں پر اگر وہ خاتون متلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کے خاصگار زیادہ ہوتے ہیں کمواری لڑکی کی نسبت اس کے خاصگار زیادہ ہوتے ہیں اور فوراً جائے وہ اس کی متلقہ کی شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے بیوہ کی شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے ایک اچھی چیز ہے خب یا رسول اللہ میری یہ تیسری مشکل ہے رسول خدا نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم تمہاری اس غیرت کو ختم کر دے تمہاری اس غیرت کو ختم کر دے عزیزاً وہ بہترین نعم العجر نعم البدل ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر مجھے وہ مل سکتا ہے تو خداوند عالم نے بہترین اور سب سے اچھا دنیا کا نعم البدل رسول گرمی اسلام سے بہتر اور اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے خداوند عالم نے وہ انعیت کیا عزیزاً مصیبت کے وقت انسان جزا و فضا نہ کرے اور سبر سے کام لے اور یہ تین جملے جو آپ عزیزاً کی حدمت میں عرض کیے ہیں اور چوتھی چیز من راویہ بما قسم اللہ خداوند عالم نے عزیزاً انسان اپنی کوشش کرے اپنی رزق و روزی کے لیے ہاتھ پا مارے اور وہ نکلے گھر سے اور اپنی رزق و روزی کو تلاش کرے لیکن ہاتھ پا مارنے کے بعد رزق و روزی کی تلاش کرنے کے بعد خداوند عالم نے جو رزق اس کے حق میں مقدر کیا ہے اس پہ راضی ہو اس پہ راضی ہو یہ چوتھی اور پانچمی چیز من يحب لأخیه من يحب لنفسه انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن بھائی کے لیے پسند کرے عزیزان یہ بہت بڑی کلام ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے وہ پسند نہ کرے انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئیں خوش اخلاقی سے پیش آئیں آپ بھی دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ وہ صدق و صفا کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فرار نہ کریں بس آپ بھی دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فرار نہ کریں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی غیبت نہ کریں آپ کے بارے میں کوئی تحمت نہ لگیں بس آپ بھی دوسروں کے بارے میں نہ غیبت کریں نہ ان کے لیے ان پر تحمت نہ لگیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں مومن بھائی کے لیے وہی پسند کریں خب یہ پانچ چیزیں کہ خب عزیزان امام صادق فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ کہنا ہے جس میں یہ پانچ خصوصیات ہوں شیطان اس میں نفوس اس پر تسلط اس کو حاصل نہیں ہے کیوں فرمایا اب نتیجہ اس روایت کا ملعادہ فرمائے کہ جب مصیبت آتی ہے تو شیطان جزا و فضا کی طرف اس مومن کو لے کے جاتا ہے تاکہ جزا و فضا کے ذریعے وہ اپنے آمال کو برباد کرے لیکن یہ کیا کرتا ہے جزا و فضا نہیں کرتا صبر سے کام لیتا ہے جزا و فضا نہیں کرتا پس شیطان کے وہ نفوس اور داخلے کے راستے کو مومن نے بند کر دیا اسی طرح اگر وہ زبان کے وہ کسی کی غیبت کرنا غیبت کے ذریعے شیطان اس میں تسلط کرنا چاہتا ہے جھوٹ کے ذریعے تحمت کے ذریعے تو یہ شخص اس میں اندر صفت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے مومن بھائی کے لیے وہی ناپسند کرتا ہے پس جہاں جب اپنے لیے غیبت پسند نہیں کرتا پس دوسرے کے لیے بھی غیبت پسند نہیں کرے گا جب اپنے لیے فرار پسند نہیں کرتا دوسرے کو دھوکہ دینا یہ پسند نہیں کرے گا پس یہ راستہ بھی شیطان کا مومن نے بند کر دیا ہے اور اسی طرح زبان کے ذریعے اگر شیطان نفوذ کرنا چاہے تو یہ زبان ہمیشہ خدا کے ذکر میں ہے یہ ذکر میں ہے پس یہ راستہ بھی بند ہے اور نیت کے ذریعے اگر داخل ہونا چاہے تو نیت اس کی خالص ہے تو شیطان کے نفوذ کے جو راستے ہیں اس مومن نے ان راستوں کو بند کر دیا ہے پس شیطان کہتا ہے کہ چونکہ مومن کے اندر جب یہ پانچ صفات پیدا ہو جائیں تو میں مومن پر کسی قسم کا تسلط نہیں رکھتا اور باقی لوگ وہ وسائر ناز فی قبضتی اور باقی لوگ وہ شیطان کے قبضے میں ہیں کہ انشاءاللہ یہ وہ اپنی ماہ مبارک رمضان میں جو ایک تربیت خداوند عالم نے ہم سب کو عنایت کی ہے کہ انشاءاللہ اس تربیت کو ہم جاری رکھیں اور اپنی زندگی کو اسی تربیت کے ساتھ انشاءاللہ وہ گزاریں عزیزان دوسرا نکتہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کرنا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان آخری جمعہ عام طور پر اس کو جمعہ الویدہ کے ذریعے کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے جمعہ الویدہ اور جمعہ الویدہ میں وہ اہم ترین وہ چیز جس میں مظلومین جہان اور خصوصاً سر فیرس وہ فلسطین اور غزہ کے یہ مسئلہ ہے اور اس قبل اول کی رہائی کے مسئلہ ہے جس میں عام طور پر وہ احتجاج کیا جاتا ہے اس فلسطین کے حوالے سے اور بیت المقدس کے حوالے سے کہ عزیزان یہ یہودیت کہ میں مختصر سا تاریخ چاہ آپ عزیزان کی خدمت میں آرز کروں کہ اس دنیا کی بدترین قوم قرآن کی روح سے وہ یہود ہے بدترین قوم وہ یہود ہے اور یہود یہ تقریباً وہ حضرت یعقوب کے چوتھے فرزان یہود کی آگے نسل سے یہ یہودی ہیں اور اسرائیل جنابِ حضرت یعقوب کے القاب میں سے ایک لقب اسرائیل ہے اسرائیل کا لفظ یہ لفظ بامانہ لفظ ہے بہت اچھا لفظ ہے اسرائیل یعنی عبدِ خدا اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی عبدِ خدا اور حضرت یعقوب کی اولاد اور نسل جو آگے بڑھی وہ اسرائیلی اور یہود یہ قرار پائے ہیں اور تقریباً تین ہزار سات سو سال پہلے یہ حضرت یعقوب اور اس کی نسل جو آتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً وہ یہود کے پانچ سو سال بعد حضرت موسیٰ وہ اس دنیا میں تشریف لائے عزیز علیہ یہ سہیونی ایک پہاڑ ہے جو بنامِ سیہونیسم جو اورشلم میں جب ایک پہاڑ ہے اور ان یہودیوں کا اعتقاد ہے اور یہ معتقد ہیں کہ حضرت دعوت کا مقبرہ اسی جگہ پر ہے اور لہذا اس بنا پر وہ ان لوگوں نے وہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا ایک مرکز اور یہ ہمارا تاریخ میں جو ہے وہ اپنا مقام ہے البتہ میں ارز کروں کہ تاریخ میں پوری تاریخ میں اس فلسطین میں کسی دور میں بھی یہودیوں کی اکثریت نہیں رہی کسی دور میں بھی اور جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا اس وقت وہ مسیحیوں کی حکومت تھی مسیحیوں کی حکومت تھی وہ فلسطین پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی اور یہودی اقلیت میں تھے وہاں پر اس وقت بھی اور من جملہ جو قرارداد لکھی گئی تھی کہ جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا اور من جملہ جو قرارداد لکھی گئی تھی اور اس میں یہ اس قرارداد میں یہ ضبط کیا گیا اور لکھا گیا کہ کسی صورت میں بھی مسلمان یہودیوں کو یہاں اس فلسطین پر اور بیت المقدس پر قابض نہیں ہونے دیں گے اور اس کا اختیار یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے اور یہ تاریخ میں مسئلہ ہے کہ یہودی جو آج وہ نعرہ جو لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری سر زمین ہے طول تاریخ میں یہودیوں کی اکثریت اس زمین پر نہیں رہی ہاں یہودی تھے اس کا انکار نہیں ہے یہودی تھے اس جا وہ لیکن حکومت اور ان کی اکثریت اس مقام پر فلسطین پر اور بیت المقدس پر یہودیوں کی حکومت اور وہ یہودیوں کا تسلط اور قبضہ اور اکثریت کسی دور میں نہیں رہی اسلام دیکھیں ہم کسی جو قوم اور کسی مکتب کے حوالے سے یہودی خود ایک مستقل مکتب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شریعت وہ اپنے لیے جو وہ قرار دیتا ہے لیکن عزیزاً اسلام ان کے بارے میں تمام اقلیتوں کے حوالے سے اسلام کی کیا رائے اور کیا نظر ہے میں فقط ایک تو واقعات آپ عزیزان کی کہ اسلام کی وہ مصبت رائے اور نظر کو ملاحظہ کریں اور ان لوگوں کا مقابل میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا رویہ ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسولِ گرامی اسلام آپ کہیں سے گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے اور لوگ اس جنازے کی تشییر کر رہے ہیں رسولِ گرامی اسلام بھی چند قدم اس جنازے کے ساتھ چلے کسی نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ یہودی کے جنازہ ہے رسولِ خدا نے فرمایا کیا انسان نہیں ہے احترام انسانیت ایک انسان مرتا ہے ولو یہودی ہے اس کا احترام کیا رسولِ گرامی اسلام امام سادق صلوات اللہ و سلام علیہ اپنے ایک صحابی کے ہمرا کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک خرابے میں ایک بوڑے کو دیکھا کہ جو تشنا ہے پیاسا ہے آپ نے فرمایا اس صحابی سے کہ جو اس کو پانی پیلاؤ تو وہ جاتا ہے اور فوری واپس آیتا ہے جلدی واپس آیتا ہے اور عرض کرتے یا امام نے فرمایا کیا پانی پلایا اسے عرض کرتے یا ابن رسول اللہ وہ یہودی ہے وہ یہودی ہے میں نے پانی نہیں پلایا امام نے بھی یہی جملہ فرمایا جو رسولِ خدا نے اولم یقون انسانا کیا انسان نہیں ہے انسان ہے ولو یہودی ہے احترام کریں اس کو پانی پلائیں اولم یقون انسانا لہذا امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین کے دور میں کہ جب وہ شام کی طرف سے وہ قتل و غارت شروع ہوئے اور مختلف علاقوں پر حملے کرنے شروع کیے اور امیر المومنین کو جب یہ خبر ملی کہ ایک یہودی لڑکی کے پاؤں سے کسی نے پازیب ظلم سے اتاری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن یہ خبر سن کر مر جائے تو حق رکھتا ہے کہ وہ مر جائے اس قدر جو ہے وہ حتیٰ اقلیتوں کے حوالے سے کہ اقلیتیں اقلیتیں جو ایک اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال وہ محفوظ ہے ان کی عیرز اور ناموس محفوظ ہے اسلامی حکومت اور اسلام تو اقلیتوں کے حوالے سے ان کی جان ان کی مال اور ان کی عیرز کی حفاظت کی زمانہ دیتا ہے لیکن عزیزان کہ یہودیوں میں قرآن نے جس طرح کے بیان فرمایا ہے کہ کہ یہودیوں کی من جملہ صفات بری صفات میں سے ایک اہم صفت وہ پیمان شکنی ہے یہودی پیمان شکن ہے اور قرآن نے اس کو جاہو ذکر کیا ہے وَإِذَا أَخَذَنَا مِيْسَاكَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاعَاكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَا أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ کہ ان لوگوں نے سور بکرہ آئے نمبر چوراسی ان لوگوں نے وہ وہ پیمان شکنی کی اہد و پیمان کیا اور اس کے بعد جاہو انہوں نے پیمان شکنی کی اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام کی یہودیوں کے علماء میں سے ہے اور ایک اہم شخصیت ہے کہ جب رسولِ غرامی اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے انسار نے مدینہ کو سجایا رسولِ غرامی اسلام کی استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے یہ عبداللہ ابن سلام خجور اتارنے کے لیے خجور پر اس درخت پر تھا اور وہ جب اس نے دور سے دیکھا کہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا کافلے کو آتے ہوئے دیکھا اور مدینہ میں استقبال کو دیکھا پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کہا کہ رسولِ خدا مکہ سے مدینہ جو ہے وہ تشریف لارہے ہیں یہ رسولِ خدا جب مدینہ پہنچے خجور سے اترتا ہے رسولِ خدا کی خدمت میں پہنچتا ہے چند سوال کیے اور وہ علامت نبوت جو ہے وہ علامات کو دیکھا اور سوال کیے اپنے سوالوں کا مصبت جواب جب پایا مسلمان ہو جاتا ہے یہ یہودی ہے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ میں یہودیوں کا بڑا ہوں اور یہودی میری بات مانتے ہیں مجھے آپ کمرے میں کہر میں کہیں چھپا لیں یہودیوں کو دعوت دیں اور ان کو میرے بارے میں پوچھیں اور میرے بارے میں پوچھنے کے بعد پھر جب ان کو بتائیں کہ عبداللہ بن سلام وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر دیکھیں لیکن یا رسول اللہ یہ یہودی پیمان شکن ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پیمان شکن ہے رسول خدا نے اسی طرح کیا عبداللہ بن سلام کو ایک پردے کے پیچھے بیٹھایا یہودیوں کو دعوت دی اور عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا کہ عبداللہ بن سلام یہ کیسا شخص ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہوا سیدنا وابن سیدینا یہ ہمارا سردار ہے ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہم اس کی بات مانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں رسول خدا نے عبداللہ ابن سلام کو فرمایا کہ تم باہر آؤ جب باہر آیا تو انہوں نے تعجب کیا عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ وہ جو تبلیغ ہم کرتے رہے ہیں آخری نبی کی اور تمہیں دعوت دیتے رہے ہیں آج تک اور ہم مدینہ میں آ کر جو آباد ہوئے ہیں کہ آخری نبی کے انتظار میں اور ان کے ظہور میں اور ان کے آنے کے لیے ہم مدینہ میں آئے ہیں یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہم وہ برسوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں یہ وہی نبی ہیں آؤ ان پر ایمان لے کر آؤ سب نے سر جھکا دیئے اور ایک ایک کر کے وہاں سے نکل وہ چل دیا اور یہ جملہ کہتا رہا وَجَاہِلُنَا وَجَاہِلُنَا یہ کتنا جاہل ہے یہ کتنا جاہل ہے پیمان شکنی یہ پیمان شکنی جو ہے وہ ان کی ذات میں داخل ہے ان یہودیوں کی ذات میں رسولِ گرامی اسلام نے مدینہ میں آ کر یہودیوں کے ساتھ ابتدان جنگ نہیں کی تین بڑے خاندان اور قبیلِ مدینہ میں ان یہودیوں کے آباد تھے بنی کینقا بنی نظیر اور بنی قریضہ یہ تین خاندان تھے تین بڑے رسولِ خدا نے ان کے ساتھ اہد و پیمان کیا ان تینوں نے اہد و پیمان کو توڑا ان تینوں نے اہد و پیمان کو توڑا اور رسولِ گرامی اسلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو مدینہ سے نکال دیا یہ پیمان شکن ہے اور ایک دوسری بری صفت کہ جو قرآن نے ان یہودیوں کے بارے میں وہ کہی ہے اور آج بھی یہودی اسی کا وہ وہ اپنی لئے شعار انہوں نے قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عالم اور اس دنیا کی وہ سب سے بہترین قوم ہم ہیں ہم خدا کے فرزند ہم فرزندانِ خدا ہیں قرآن جن کے بارے میں نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاهُ سورہ مائدہ آئے نمبر اٹھارہ ہم فرزندانِ خدا ہیں اور خدا کے دوست ہیں اور باقی سب اس دنیا کے لوگ وہ حیوان اس سے بہتر ہیں یہ ان کا نظریہ اور قرآن نے اس کی طرف جہوہ اشارہ کی ہے لیکن عزیزان اس آیت کو ملاحدہ فرمائے کہ رسولِ گرامی یہ سورہ نساء آئے نمبر ایک سو تئیس یہ سب کے لئے ہے سب کے لئے یہ آئے مبارکہ مدینہ میں جب رسولِ گرامی اسلام آئے ہیں تو تین قسم کے افراد مدینہ میں موجود مسلمان یہودی اور مسیحی مسیحی اقلیت میں تھے یہودی اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ باقی مدینے میں خب نوجوان ان تینوں مسلمان یہودی اور مسیحی نوجوان اکٹھے مل بیٹھ کر انہوں نے گپ شپ لگانا شروع کی اور اپنے امتیازات کو بیان کرنا شروع کیا ہاں یہودی کہ ہم دنیا کی سب سے افضل بہتر قوم ہم ہیں اور اپنے امتیازات مسیحیوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا اور پھر مسلمان نوجوانوں نے بھی یہی جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ نا اس عالم کی سب سے افضل قوم ہم ہیں قرآن کی آیت نازل ہوگی سورہ نساء آیت نمبر ایک سو تئیس لئیس بی امانییکم ولا امانی اہل الكتاب نہ جس طرح تم سوچ رہے ہو اس طرح ہے نہ کہ جس طرح وہ یہودی اور مسیحی سوچ رہے ہیں نہ اس طرح ہے بلکہ مَنْ يَعْمَلْ سُوْعَنْ يُجْزَبِهِ کہ فرمایا کہ مَنْ يَعْمَلْ سُوْعَنْ يُجْزَبِهِ جو بھی برا عمل کرے گا خداوند عالم سے اس کی سزا کو پا لے گا جو بھی برا عمل کرے گا عزیزاں یہودیوں نے تاریخ میں وہ وہ خیانت کی ہے اور پیمان شکنی کی ہے طول تاریخ میں اور اب بھی یہودی جو ہے وہ اسی پیمان شکنی پر ہے اور جب وہ جنگ جہانی دووم جو ہوتی ہے اور اس کے بعد مسلمان حکمتوں کو وہ تقسیم کرنا شروع کیا ہے تو برطانیہ کے حصے میں یہ علاقہ جو آتا ہے اس کی وہ قیم اس کو قرار دیا اور برطانیہ نے وہ یہاں پر یہودیوں کا پہلے سے وہ ایک منصوبی کے تحت آ کر یہودیوں کو یہاں پر آباد کرنا جو ہے وہ شروع کیا اور مسلمانوں کو اور جو وہاں کے جو باسی تھے ان لوگوں کو ایسا ایسا وہاں سے نکالنا شروع کیا اور ان کی وہ آبائی سرزمین سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا اور دیگر جو ان کے مقاصد ہیں عزیزاں ان تمام چیزوں کے باوجود کہ جو ظلم و بربریت جو وہ ابھی تازہ جو چھ مات تقریباً ہونے والے ہیں اس ظلم و بربریت کو اور وہ نہائے تاریخ کا وہ اب البتہ خبریں بھی جاہے وہ بہت کم جاہے وہ اس بارے میں وہ دی جاتی ہیں اور دی جا رہی ہیں اور جو وہاں پر جو مشکلات ہیں اور جو جنگی صورتحال ہے اور جو تباہی وہاں پر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس کو وہ زیادہ ظاہر نہیں کیا جا رہا عزیزاں وہ مسلمانوں کا اور ہم سب کا یا کوئی وظیفہ ہے اس حوالے سے یا کوئی وظیفہ نہیں ہے عزیزاں ہم سب کا وظیفہ ہے ہم سب کا وظیفہ ہے ہم اپنی وظیفے سے اپنے شانے کو اور اپنے کندوں کو خالی نہیں کر سکتے وہ ابھی وقت نہیں رہا کہ میں وہ احادیث کی طرف آؤں کہ جو احادیث اس حوالے سے کہ رسولِ گرامی اسلام سے وہ کسی اجتماع میں اور معاشرے میں فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں اگر یہ تین چیزوں پر عمل نہ کیا جائے وہاں پر وہ معاشرہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا وہ معاشرہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اور عزیزاں یہ معاشرہ مبتلا ہو رہا ہے اور انقریب مزید اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا پہلی چیز ترک و اغاثت الملحوف کہ فرمایا کہ جو پہلا گناہ معاشرے میں اگر بلا اور مصیبت جائے وہ کسی مصیبت زدے کی اگر مدد نہ کی جائے فرمایا وہ معاشرہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا وہ معاشرہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا اور دوسرا وَطَرْقُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِ اور جو مظلوم کی مدد کرنے کو چھوڑ دے اور ترک کرے اور دیکھ رہا کہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم کی چکی میں وہ پس رہے ہیں لوگ اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں مطلق مظلوم جو مظلوم واقع ہوا ہے اگر اس کی معاونت نہیں کرتا اس کی مدد نہیں کرتا وہ معاشرہ جو مدد کر سکتا ہے اور مدد نہیں کرتا فرمایا کہ یعنی قریب یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور مصیبت میں وہ مبتلا ہو جائے گا اور عزیزہ یہ مصیبت جائے وہ مبتلا ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا البتہ وہ ہم کیا کر سکتے ہیں البتہ ہمارے ہاتھ تو بندے ہوئے یہ مسئلہ ابھی جو جن حالات میں یہ دنیا چر رہی ہے خب یہ اسلامی سربراہان اور اسلامی ممالک کا یہ وظیفہ ہے پہلی سطح پر کہ وہ آواز کو اٹھائیں وہ آواز اٹھائیں اور اس ظلم کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر ٹھڑے ہو جائیں لیکن مسلمان ان ممالک کے اندر اور حاکمین کے اندر کہ یہ وہ عزیزہن یہ سکت جملہ ہے وہ غیرت دینی ختم کر دی گئی ہے وہ غیرت دینی موجود نہیں ہے اگر تھوڑی سی غیرت دینی کا اگر یہ مظاہرہ کریں خوبی صورت میں یہ مسئلہ جائے وہ قابل حل ہے لیکن مسلمانوں سے اس غیرت دینی کو نکال دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے لہذا آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں کہ کربلا جو برپا ہوئی ہے اس معاشرے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی غیرت دینی کو ختم کر دیا گیا تھا اور جب غیرت دینی نہ رہی تو وہی لوگ جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرزند رسول خدا کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت ابا عبداللہ کو وہ قربتان الاللہ امام حسین کو آ کر شہید کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ غیرت دینی نہیں رہی ان لوگوں میں اور یہی مسئلہ غیرت دینی کا وہ مسلمانوں سے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور جب غیرت دینی نہیں ہے مسلمان اگر مظلوم واقع ہو رہا ہے کسی کوئی ٹس سے مس جا وہ نہیں ہو رہا یہ حضرت پہلے مرحالہ میں ان کے لئے مسئلہ ہے وہ اقدام کریں دوسرا ہمارا جو وظیفہ ہے اور ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں خب عزیزان ہم جو کر سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں معذمن کر کے حوالے سے کہ سب سے پہلا مرحالہ ہے وہ قلبی کہ انسان دل سے نفرت کرے اس ظلم سے نفرت کرے دوسرا زبان سے اس نفرت کو اس کا اظہار کرے تیسرا مرحالہ زبان کے بعد آزاؤ جوارے اگر آزاؤ جوارے کے ذریعے ایک منکر کو روکا جا سکتا ہے اور انسان روک سکتا ہے تو ہاتھ پاؤں سے یعنی عملی طور پر اس ظلم کو اور اس منکر کو روکے عزیزان یہ تیسرا مرحالہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہاں وہ ہم وہ حد کے اندر اور حدود کے اندر جوہاں وہ مقید ہیں کوئی جانا چاہے کوئی نہیں جا سکتا لیکن عزیزان دو مرحالے اس نہیں منکر کے اور ظلم کے خلاف اٹھنے کے وہ دو مرحالے ہمارے پاس ہیں دل سے اس کی نفرت جوہاں وہ دل میں ہو اور زبان سے اس کا اظہار کیا جائے اس نفرت کا حد اکل اس کا فائدہ اس کا فائدہ کیا ہوگا عزیزان اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حد اکل ہماری نوجوان نسل میں ہمارے بچوں میں اور اسی طرح جوہاں وہ تاریخ میں اور اسی طرح جوہاں وہ کل عالم میں یہ چیز سب تو ہوگی کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور انہوں نے ظلم کے خلاف آباد اٹھائی ہے اور فلسطین کی اور غزہ کی مظلومیت وہ لوگوں کے دلوں میں باقی رہے اور اگر یہ مظلومیت ہی ختم ہو جائے خب عزیزان یہ تصور اور احساس ہی ختم ہو جائے اس کے آثار برے آثار ہیں کہ انشاءاللہ آج یوم القدس کی ریلی جوہاں وہ بعد از جمعہ لیاقت باگ سے پریس کلب تک کمیٹی چوپ میں جوہاں وہ علماء شیعہ شیعہ علماء کونسل زلہ روالپنڈی سے جوہاں ہوگی کہ انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف جوہاں وہ آباد اٹھائی جائے اور اس بربریت کو وہ جہان تک جوہاں وہ پہنچائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوں اللہ احد فاللہ السمد لم یلد ولم یولد فلم یکلہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد المصطفیہ اللہم صلی علی علی المرتضاء اللہم صلی علی فاطمت الزہراہ اللہم صلی علی الحسن المجتبہ اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا اللہم صلی علی بن الحسین اللہم صلی علی محمد بن علی اللہم صلی علی جعفر بن محمد اللہم صلی علی موسی بن جعفر اللہم صلی علی بن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی بن محمد بن علی اللہم صلی علی بن محمد اللہم صلی علی الحسن بن علی اللہم صلی علی القائم المہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و صحب المخرجہم او سیکم نفسی بے تقوی اللہ عزیزان خطب دوم میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے اور عزیزان نہایت اختصار کے ساتھ کہ چونکہ آئندہ جمعہ سے پہلے نمازے وہ عید ہے اور نمازے عید فطر جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں اعلان کریں گے ایک دو مسئلے جو ہیں وہ کہ من جملہ ماہ مبارک رمضان کے افتتام پہ اور عید فطر پر من جملہ جو چیز واجب ہے وہ فطرہ جو ہے وہ واجب ہے اور فطرے کے حوالے سے جو وہ بہت سارے مسائل ہیں تو عزیزان کے عید فطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص آقل ہو اور وہ بہوش نہ ہو آقل ہو بالگ ہو بہوش نہ ہو فقیر نہ ہو اور غلام بھی نہ ہو کہ غلام نہیں ہیں فقیر نہ ہو تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ اپنا اور جو اس کے اہل و ایال ہیں اور جو اس کی وہ سرپرستی میں جو لوگ ہیں ان تمام کا فطرہ اس پر واجب ہے اور فطرہ جو ہے وہ کتنا ہے عزیزان آپ کے علاقے میں جو پوت غالب ہے جو بشتر جو چیز کھائی جاتی ہے البتہ وہ علیکم السلام جو گندم اور جو اور چاول یا جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے آپ کے علاقے میں آپ خود کیا کھاتے ہیں ممکن ہے آپ پیزے کھائیں لیکن جو آپ کے علاقے میں جو چیز کھائی جاتی ہے گندم ہے یا چاول ہیں تو جو غالب ہے وہ تین کلو وہ کوت غالب تین کلو فی نفر فطرہ واجب ہے اور چونکہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ گندم کھائی جاتی ہے تو لہذا تین کلو گندم فی نفر گھر کے ایک فرد کے مقابل میں تین کلو گندم جو ہے وہ فطرہ واجب ہے اب تین کلو گندم دیں یا اس کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا کریں تو البتہ یہ میں اس لیے وہ ارز کر رہا ہوں کہ ملاک تین کلو گندم ہے تو اب تین کلو گندم کی قیمت مختلف علاقوں میں مختلف ہے ممکن ہے دیہاتوں میں اس کی قیمت جو ہے وہ کم تر ہو شہروں میں اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے تو میں خود جو آٹا لاتا ہوں دیسی آٹا وہ ایک سو ستر روپے مجھے جو ہے وہ دیتے ہیں تو گندم جو ہے وہ ایک سو ساٹھ ہو جائے گی دس روپے اگر اوپر جو ہے وہ لگائیں تو ایک سو ساٹھ ہوگی ایک سو ساٹھ کو تین سے ضرب دیں تین کلو تو چار سو اسی روپے بنتے ہیں تو البتہ ممکن ہے کسی نے ساڑھے چار سو اعلان کیا ہو کسی نے چار سو کا کیا ہو یہ میں وہ مقدار کو میں نے تین کلو گندم اس کی قیمت ادا کریں اب جو اس کی قیمت بنتی ہے تو ہمارے ہاں یہاں کیونکہ قیمت جو ہے وہ ذرا گندم کی زیادہ ہے تو چار سو ایک سو ساڑھ کے حساب سے چار سو اسی روپے جو ہے وہ بنتے ہیں تو چار سو اسی یعنی پانچ سو روپے جو ہے نا وہ آپ وہ فی نفر پانچ سو روپے وہ فطرہ جو ہے وہ ہر شخص کا جو ہے وہ ادا کیا جائے البتہ اب وقت نہیں رہا کہ انشاءاللہ سور جمعہ نہیں پڑھیں گے ہم وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تو عام طور پر جو ہے وہ عزیزان بہت توجہ فرماتے ہیں البتہ بہت اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے کہ فطرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے اور اگر جو ہے وہ فطرہ کوئی ادا کرنا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد ہے اس فطرے کو جائے وہ ادا کرے انسان کی جائے وہ وہ عبادات اور روزے کی اور اسی طرح دیگر اشیاء وہ اسی فطرے پر ہیں تو عزیزان فطرے کے بارے میں نہایت حساس ہوتے ہیں اور ہونی چاہیے عزیزان اینا اسی طرح دوسرے جو واجبات ہیں زکاة جو واجب ہے اس طرف ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی گندم کی فصل جب وہ آنے والی ہے جو کسان ہیں اور جن کی زمینیں ہیں جنہوں نے گندم کاش کی ہے ان پر زکاة واجب ہے وہ زکاة کو ادا کریں یہ بھی زکاة زکاة فطرہ اس کو کہتے ہیں اور وہ بھی وہ زکاة ہے وہ زکاة واجب ہے اور اسی طرح جو ہے وہ آغیون پر جو مالی حقوق جن کی زمینیں نہیں ہیں اور آمدنی سے جو بچت ہوتی ہے سالانہ خوبص سالانہ بچت میں ان پر خمس واجب ہے یہ بھی اینا اسی طرح جو ہے وہ واجب ہے لیکن چونکہ فطرہ تھوڑی مقدار میں شاید جو ہے وہ میرا یہ احساس ہے لہذا توجہ زیادہ ہوتی ہے فوراں جو ہے اس کو ادا کیا جائے زکاة خومس جو بھی اینا وہی واجبات ہیں اب وقت نہیں رہا کہ جو وہ ان واجبات کو جو ہے اس کی طرح میں اشارہ کروں اور روایات کو جو بیان کروں عزیزاں انسان کا مال خالص نہیں رہتا مال پاک نہیں ہوتا جب تک زکاة ادا نہ کیجئے جب تک خمس ادا نہ کیجئے انسان کا مال وہ ناپاک ہے اور ناپاک مال سے انسان جب شکم کو پور کرے گا بچوں کو گھلائے گا اس کی کیا اثر ہوں گے اس کی اثرات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور شاید جو ہے وہ ہمارے یعنی یہاں پاکستان میں شاید جو ہے وہ جو کسام جو زکاة دیتے ہیں شاید وہ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ شاید چار فیصد پانچ فیصد جو ہے وہ زکاة ادا کرتے ہیں وائلہ لوگ جو ہے وہ زکاة ادا نہیں کرتے اسی طرح جو ہے وہ دیگر وہ واجب حقوق جو ہے وہ تو انشاءاللہ زکاة فطرہ جو ہے وہ آپ توجہ سے ادا کریں اسی طرح باقی چیزوں کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ توجہ ہو اور فطرہ جو ہے وہ کس شخص کو جو ہے وہ دینا ہے عزیزاں پہلی شرط یہ ہے وہ مومن ہونا چاہیے غیر مومن کو فطرہ نہیں دے سکتے زکاة ہے خمس ہے یہ غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا ہاں غیر مومن کوئی اگر فقیر ہے آپ اپنے اور دوسرے مال سے اس کی مدد کریں میں نہیں رکھتا اس کا بھی ثواب ہے لیکن جو واجب حقوق ہیں فطرہ ہے زکاة ہے خمس ہے یہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہو ضرورت مند ہو تیسری شرط یہ ہے کہ بنابراہ احتیاط واجب کہ وہ نمازی ہو بے نمازی کو آپ نہیں دے سکتے اور اگر دیں گے ان شرائط اگر پوری نہیں ہوں گی آپ کو وہ مال فطرہ دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا تو انشاءاللہ وہ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے اور وہ ہم نے بھی البتہ یہاں گزشت سالوں کی طرح جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کی یہ امانت جو ہے وہ مستحقین تک جو پہنچائی ہے اور اگر کوئی نماز سے پہلے فطرہ ادا نہ کر سکے تو بعد میں بھی وہ ادا و قضاء کی نیت کے بغیر مطلق قربت کی نیت سے وہ اس فطرے کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق ادا فرمائے خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما خدایا مظلومین جہان خصوصا فلسطین اور غزہ کے مسلمین کی خدایا تو خود مدد فرما خدایا ہم مسلمان فقط وہ دعاوں کی حد تک ہیں خدایا بحق زہرہ بحق امام زمان ان مظلومین جہان کی تو خود مدد فرما اور ان کو غاصب یہ اسرائیل اور ان یہودیوں کے مقابل میں ان کو کامیابی انعائد فرما خدایا بحق زہرہ بحق امام زمان تمام مومنین کو پورے عالم میں خدایا ان کو صحت و سلامتی اطول عمر اور حفاظت فرما خدایا تمام مومنین کی اور ہم سب کی یہ تیری بارگاہ میں یہ بندگی ناخالص بندگی ہے خدایا اس ناخالص بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور خدایا اس ماہ رمضان میں جس تربیت میں تو نے ڈالا ہے خدایا پورا سال ہمیں اس تربیت پر باقی اور قائم فرما براOH روح موسیقی